اگر کوئی بھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو جتنے بال ہاتھ تلے آئیں گے اتنے گناہ ماف ہو جائیں گے اور تو یتیم کو پالے گا کافل یتیمیں شیعہ سنے کتابوں میں صحیح بخاری میں کافل یتیمیں کا ہاتھ چہنے پائے یا فیل جنہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیوں ساتھ رہتی ہیں پیمبر فرمانے یتیم کو پالنے والا یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں ایک عام یتیم کو پالنے والا پیمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے دو انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور وہ عمود طالب جنہوں نے کائنات کے سب سے عظیم یدی محمد مصطفیٰ کو پاڑا ان سے بتانے کیا خیال ہے بھار فرما رہا ہے جب مسلمان اپنا عقیدہ بنائیں تو صیرت نبی کو دیر کے عقیدہ بنائیں جن حبیب خدا نے فرمایا عام یتیم کو پال لے والا میرے ساتھ جنت میں رائے اور وہ جنہوں نے خود سرور کائنات کو پالا اب سوچئے ان کا مقام کیا ہو اب میں ایک حدیثیں پیش کر دیتا ہوں چھڑے ماں فرماتے ہیں کیونکہ ان کے بھی ایک شبہ مرادت ہے فرماتے ہیں کہ اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ ہوں شفاعت کے انتظار میں اور جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ آ جائیں شفاعت کرنے پر تو امام سادق فرماتے ہیں کہ وہ دونوں مشرق سے لے کے مغرب تک سب لوگوں کی شفاعت کر دیں گے لیکن پھر بھی ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا ایدانہ گرامی کی جناب ابو طالب کا مقام ہے اور چھ برس کے ہیں کہ جناب آمینہ حق بنیسو بسوط ہو جاتی ہیں آٹھ برس کے ہیں کہ اب مسلمانوں نے سب نے مورنخی نے لکھا کہ سرور اکانات اپنے دادا کے انگلی پکڑ کے خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے آٹھ برس کے تھے کہ اپنے دادا کے ساتھ کعبہ کا تواف کر رہے تھے اب مجھے نہیں پتا آپ کعبہ کا تواف کر رہے تھے یا کعبہ آپ کا توجہ فرما رہے ہیں میرے الفاظ میں دیس بولتا ہوں لیکن ساتھ سا چلتے رہیں گے تو یقین مانی ہے ضرور آپ کو ایک مردبہ اپنے ایمان میں تازگی محسوس ہوگی آپ کا دراب شرور اکانات سے متعلق ایمان اور زیادہ بڑھ جا رہے گا ممبر ایمان پڑھانے کی جگہ ہے اختلاف کی نئے عزیزانہ کی نامی اب جنابے سرور اکانات اپنے دادا کے ساتھ جنابے عبد المطلق کے ساتھ خانہ کعبہ کے تواف کر رہے ایک منطبہ جنابے عبد المطلق زمین پہ گر جاتے ایک سو ساندھ پرس سے زیادہ آپ کا سن ہے تو سب لوگ کہنے لگی انہیں مسجد الحرام سے باہر لے جائیں سرور اکانات نے کہا نہیں خانہ کعبہ کے اندر لے جاؤ خانہ کعبہ کے اندر لے جاؤ جیسے ہی سب لوگ لے کر کہا کہ بھئی یہ خانہ کعبہ کے سردار یہاں پہ چابی بردار یہی ہیں انہیں کے ہاتھ میں اور آپ ان کے پوتے ہیں جیسا آپ کا حکم وہاں پہ لٹایا ہے سب باہر چلے کر جنابے عبد المطلق نے سب سے کہا ذرا میرے بیٹوں کو بولا دو اب جنابے عبد المطلق لے دی خانہ کعبہ کے اندر دائیں طرف آپ کے جنابے سرور اکانات ہیں سیدھے ہاتھ میں اور ملٹے ہاتھ میں تمام بیٹے بیٹی ہیں آپ کے دھوم ہیں آپ کے دامات سب ایک مرتبہ آپ نے کہا ذرا ابو طالب کو بلاؤ جب حج پہ لوگ آتے تھے نا تو جنابے حفظہ کی ذمہ داری ہوتی تھی ہاجیوں کو بانی پلانے کی اور جنابے ابو طالب کی ذمہ داری ہوتی تھی کھانہ کھلانے کی جنابے عبد المطلق کی طرف سے مدھا نہیں بات پہنچ رہی ہے یہ نہیں تو جنابے ابو طالب کو فوراً بنایا ہے اب سمجھ میں آیا ہے یہ بانیان کا اور جنابے ابو طالب کو بلایا ہے کہا جنابے عبد المطلق نے کہا میرے بیٹے ابو طالب کو بنا دو ابو nướcب نے کہا مجھے بتا دے کہ تجھ سے کام نہیں ابو طالب سے کام ہے ایک مرتبہ جنابے ابو طالب کو بلایا ہے جنابے ابو طالب سے کہا میرے قریب آجا اور سارے بیٹے بیٹیاں سن رہے ہیں جنابے عبد المطلق نے رسول خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جناب مطالب سے کا قریب آئی ہے اور جناب نسول خدا کا ہاتھ جناب مطالب کے ہاتھ میں دیکھ ایک جمعہ کا ابو طالب اسے بھدیتہ نہ سمجھے گا اپنا بیٹا ہی سمجھئے گا جناب مطالب نے کہا بابا میرا آپ سے معدہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان سے محمد کروں گا چلتے رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹوں سے زیادہ ان سے محبت کروں گا اور ایسا ہی جناب مطالب نے کیا پوری زندگی اتنی محبت دی کہ سرور کائنات نے کہا میرے ماں باپ کے بعد میرے ماں باپ جناب مطالب اور جناب فاطمہ بنتی اخت خود کہا ہم کے انتقال پر امی پعدہ امی میری ماں کے بعد جناب فاطمہ بنتی ست میری ماں چلیں گے نا تو جناب سرور کائنات آٹھ برس کے اعتدارے کی نامی اٹھارہ برس کے ہوئے جناب مطالب کے ساتھ آپ شام گئے تجارت کے لئے دینیات میں بچوں نے پڑھا ہوگا آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا جب تجارت پر گئے دمش تو ایک مردمہ وہاں پہ اب انگریزی میں کہتے ہیں مونسٹری یہ جیسے مدرسہ ہوتا ہمارے ہم پڑھتے ہیں لوگ عالم بننے کے لئے تو عیسائیوں کا باقیدہ ایک کلیسہ تھا جہاں سارے کے سارے پڑھنے کے لئے آتے تھے پادری بننے کے لئے تو بہت بڑا ان کے مونسٹری ماں میں تھے سب کے سب وہاں جماعت سے کہ ایک پادری میں جو پوپ تھا سب سے بڑا جو ان کا بابا تھا آزم تھا اس کو آوازے کے کہا حضرت دیکھو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا میں نے غور کیا کہ جہاں وہ پہاں سے اترتا ہے سارے درخ چھکنے لگتے ہیں وہ پہاڑ سے اتر رہے ہیں تو درخ جن کے سامنے چھک رہے ہیں اور جہاں جہاں پتھروں پہ وہ قدم رکھتے ہیں وہ پتھر اچھنے لگتے ہیں جیسے پتھروں کو پتہوں کے بڑا اہم قدم آ رہا ہے یہ خاص ہے ایک مرتبہ سب باہر آئے کہا کہ ان سے بات نہ کرنا ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی ہیں ان سے پوچھو یہ کون ہے تو ایک پادر نے جا کے جنب ابو طالب سے کہا کہا یہ جوان آپ کے ساتھ جو آ رہا ہے جو اتنا خوبصورت ہے یہ کون ہے کہا یہ میرا بھتیجہ محمد ہے ایک مرتبہ ان سب نے کہا کہا کہ اے ابو طالب ہم نے جو بائبل میں جو انجیر میں ساری نشانیاں پڑھی ہیں جنب عیسیٰ سے آخری نبی کی وہ ساری نشانیاں ان میں نظر آ رہی ہیں اگر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس لے آئیے ہم انہیں قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں جناب ابو طالب نے کہا میں وعدہ نہیں دے سکتا پوچھ کے بتاؤں گا یہ احمد مختار ہے آج وہ جو پتاقیدہ ہے انہیں تو سب نے ایمان کی صدق دے دی اور جس جیسا کسی کا ایمان نہیں تو سب ابو طالب کو مسلمان نجامے کیا کیا کہہ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی